پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ سالانہ روح پرور سنی اجتماع الحمدللہ تین اور چار فبروری کو وادی بندہ نواز رو برو درگا پیر بنگالی گرانڈ میں ہونے جا رہا ہے تین تاریخ کو انشاءاللہ خواتین کے لیے ہفتے کے دن نماز زہر کے بعد سے لے کر کے نو بجے تک خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے رکھا گیا ہے اور اتوار کے دن صبح دس بجے سے رات دس بجے تک مرد حضرات کے لیے رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیفضلیتالہ اجتماعہ میں آنے والے حضرات کے لیے ہم اس بات کی معقول کوشش کرتے ہیں کہ ہر آنے والے کو یہاں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائے بیفضلیتالہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کھانے وغیرہ کے معاملات پانی کے لیے دگر ضروریات زندگی کے جو معاملات یہاں پہ جتنے ہم آسانیہ فراہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم جو ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے خواتین کے اجتماعہ کے لیے بالخصوص ایک بات میں جو جو اس بات کو اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سے اس بات کی خاص گزارش کروں گا چونکہ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے بسس میں فری ٹیگٹس کا انتظام ہیں اس کا فیدہ حاصل کریں اور اپنے اپنے علاقوں سے جو ہے اجتماعی شکل میں خواتین کو روانہ کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ ہو ان ساری چیزوں کا یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو معقول انتظام یہاں پہ رہے گا بس میں یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں اس دو روزہ اجتماع میں آپ تین تاریخ کو ہفتے کی دن خواتین کو روانہ کریں اور چار تاریخ کو مد حضرات ضرور بی ضرور شرکت فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حضرت صاحب اجتماع جو دوران نماز کے وقت میں شکنہ نمازوں کے اوقات جو نمازوں کے اوقات ہیں وہی اوقات میں رہیں گے نماز زہر خواتین کے اجتماع میں ایک بجے رکھی گئی ہے اور باقی مرد حضرات کے اس میں بی ویسی وقت رہے گا اثر مغریب اشان ساری نمازوں کے یہاں پہ جماعت کے ساتھ میں انتظام رہے گا بس پندرہ سے بیس منٹ کا وقفہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے بیفضلی تعالی بلا مبالغہ یہ بات کو میں خوشی کی طور پر کہنا چاہوں گا کہ کرناٹا کا کی سطح پر خواتین کا شہر گلبرگاہ کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے کرناٹا کی سطح پر سب سے بڑا اجتماع خواتینوں کا ہوتا ہے مرد حضرات کا اندازہ کے اعتبار سے تقریبا تقریبا پچاس ہزار سے زاد ایک لاکھے خریب خریب جو ہے عوام الناس اس میں شرکت کرتی ہے سنی دعوت اسلامی کو کرناٹا کا اسٹیٹ میں تین زون میں تقسیم کیا گیا ہے نوٹ سوت اور اس کو بندناواز زون کے نام سے مرکز کی طرف سے اس کو جو ہے رکھا گیا ہے اس میں بلبرگا ڈسٹیک اور یادگیر ڈسٹیک ریچور ڈسٹیک بیدر ڈسٹیک اور اس طرف جو ہے تلنگانہ آندرہ تک کے ہماری جو ہے زون کا رغبہ شامل ہوتا ہے اور ادھر مہارسترہ میں تقریبا سولاپور تک کے جو ہے اس زون کو جو ہے وہاں تک کے تقسیم کیا گیا ہے تو اس طرح سے ان پوری سمام علاقوں کی عوام الناس الحمدللہ جو ہے اس میں شرکت کرتی ہے سیفٹی کے جو معاملہ ہے فیر برگیٹ کا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی ہماری الحمدللہ ہر سال جو ہے وہاں پہ انتظامات کے لئے جو ہے وہ درخواست دی جاتی ہے اس بار بھی دی گئی ہے وہاں سے بھی وہ رہے گا اور میڈیکل کے لئے بازبتہ طور پر شنیدعوت اسلامی کے ہمارے الحمدللہ کارپون ہیں ممبر سے اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں وہ بھی بازبتہ طور پر یہاں پہ رہتے ہیں پچھلے بار یہاں پہ بازبتہ طور پر ایک سٹال لگایا گیا تھا اور اس میں کئی طرح کی خدمت وہاں پہ انجام دی گئی اس طرح کے اور دگر جو ضروریات اور جو سیفٹی کے پہلو کی جو چیزیں ہیں الحمدللہ ہر سال ہوتی ہے اس سال بھی انشاءاللہ وہ معقول طور پر وہاں پہ کی جائے گی تام کے لئے میں خوشی کے طور پر بات بتا دوں ہمارے جو اس کے ممبر سے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ پچاس روپے میں تہاری گوشت والی تہاری پیڑ بھر کھانا آپ کو دیا جاتا ہے اس کا کیلکولیٹ کے اگر کیا جائے تو تقریباً ستر اسی روپے تک کیوں پڑتی ہے خدمت کی غر سے ایک ٹیم ہے گروپ ہے جو اس کو پوری خدمت کی طور پر اس کے بیڑا اٹھاتے ہیں اور الحمدللہ پچاس روپے میں ہر آنے والے کو پیڑ بھر کھانا یہاں پہ دیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لئے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پرائیویٹ جو ہے بہت سارے سکولز کی بسز کو ہیر کیا جاتا ہے اور جو جو گلبرگا میں ہمارے برانچ ہے وہاں پہ بازبت طور پر پر پرائیویٹ لیول پر بسز دی جاتی ہے اس بار بہت اچھی بات رہی کہ حکومتی طور پر بھی کافی سپورٹ رہا گلبرگا کے ایمیلیوں کا بھی کافی سپورٹ رہا ڈی سی میڈم کا کافی سپورٹ رہا ابھی میں فیلال کے سار ڈی سی ہی وہاں سے آ رہا ہوں ڈیپارٹمنٹ کا بھی کافی سپورٹ رہا مختلف جگہوں سے شہر کی بلکہ پورے ڈسٹرک لیول پر دیگر جگہوں سے بھی بسز کا معقول یہاں وہاں سے انتظام کیا گیا ہے خواتین کے لئے کیونکہ فری ہے وہ پورا فائدہ اٹھائے جائے گا انشاءاللہ اور مدھ حضرات کے لئے بھی مختلف جگہوں سے جو ہے الحمدللہ یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے گلبرگا سے دیکھئے شیخ روزہ سے نکلتی ہے مسلم سنگ سے نکلتی ہے رحمت نگر سے نکلتی ہے مومن پورا سے نکلتی ہے گلبرگا کے بہت ساری جگہوں پہ ہماری شاخیوں اور برانچ ہیں اس امام جگہوں سے بازفتہ طور پہ ہمارے مبلغین وہاں پہ ان کی خطبت میں شامل رہتے ہیں وہ وہاں پہ جمع کر کے اعلان کے ذریعے سے ان کو سب کو شامل وہاں سے لے کر کے آتے ہیں بسٹک پہ وہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی مبلغین ہیں وہاں سے لے کر کے آتے ہیں پارکنگ کے لئے کیسٹی کالیج سے گراؤنڈ ہر سال لیا جاتا ہے اس بار بھی لیا گیا ہے بڑے بائیکلز کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے جو بسس ہیں اور لاری وغیرہ کو جو ٹریکس بغیرہ ہوتی ہیں بلکل اس کو المتصل جو جگہ ہے وہاں پہ رکھی جاتی ہے ٹو ویلرز کا پارکنگ کا یہاں پہ انتظام ہے فور ویلر اور بڑی گاڑیوں کا کیسٹی کالیج میں ہر سال انتظام ہوتا ہے اس بار بھی وہ اسی انتظام کیا گیا ہے موضوعات انشاءاللہ بھی حضرت مولانا جاویر صاحب قبلہ آپ کو اس بارے میں تفسیرات کے ساتھ بتائیں گے اور مفتی صاحب قبلہ انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور مزید باتیں آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ دو روزہ سننی اجتماع میں علماء اکرام اور مفتیان اعظام مبلغین کی تعلیم و تربیت کے سیشن ایک ترتیب واری اور وقت کی مناسبت کے حساب سے رکھے جاتے ہیں اس میں انوانات کو تین حصوں میں رکھا گیا ہے ایک مسلمان کے قائد ضروریہ دوسرا ان کے عامال صالحہ اور تیسرا اخلاق اور تربیت یہ تین حصوں سے مشتمل ان کے اناوین ہوتے ہیں خصوصی طور پر مبلغین اور مبلغات کی تربیتیں ہوتی ہیں طہارت کھانے وزو کھانے اور اس کے بعد نماز پڑھنے اور اس سے متعلق جب دیہات وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ابتدائی طور پر ضروریات سے واقف نہیں ہوتے تو ان کے حلقے بھی لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایمان اور عمل عمل صالح اور اخلاقیات کے متعلق کچھ گفتگو کی جاتی ہے علماء اکرام کے بیانات کو انوانات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے بہت سارے انوانات ہیں مختصر طور پر اس کی گنگائش نہیں لیکن تین حصے اس کے ہوتے ہیں اقائد سے متعلق ہوتے ہیں عامال سے متعلق ہوتے ہیں اور اخلاق و تربیت سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے ہے بچوں کے لیے ہے اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے کہ وقت کو کیسے استعمال کیا جائے اور کیسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کیا جائے اس کے متعلق انوانات منتخب کیا جاتے ہیں یوپی کی سرزمین سے محقق مسائل جدیدہ حضرت مختی نظام الدین صاحب قبلہ صدر شعبہ افتا وہ سابق پرنسپل الجامت الاشرفیہ مبارک پور ہیں فقر صحافت ہیں مولانا مبارک حسین مصبائی صاحب جو مدرس ہیں الجامت الاشرفیہ مبارک پور کے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں خصوصاً امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ اور نائب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت قاری محمد رزوان خان صاحب قبلہ اور بالخصوص سید امیر القادری صاحب نگران سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں یہ خصوصی حضرات ہیں جن کے خطابات سے عوام بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور علماء اکرام مقامی علماء اکرام اور مبلغین ہیں جو تربیت کے لئے منتخب کیے گئے ہیں جو تیس سال سے مسلسل سنی دعوت اسلامی کا اجتماع جو اپنے ترتیب کے طور سے تلزا ہے اپنے وقت کی مناسبت سے چلتا ہے اس سال بھی انشاءاللہ اس کا احتمام رہے گا اثریات بھی شامل رہتی ہیں اصل میں اثریات کا تعلق دینیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب بھی اصلاح معاشرہ کی گفتگو ہوتی ہے تو اثریات کو لے کر ہی ہوتی ہے تو اس میں اثریات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جیسے خصوصاً نشے کے ایک لطھ ہے انسان کی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اجتماعی طور پر اس کو بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے اس پر کہ اس پر کیسے لگام لگائی جائے سودخوری ہے اس پر ہے مسلمانوں کے وقت ضائع کرنا ہے نوجوانوں کا بےہدہ کاموں میں مضغول ہو جانا ہے سیاست سے مسلمانوں کی ایک دوری ہے اس کو سیاسی طور پر شعور کیسے بیدار کیا جائے اس کو بھی توجہ دی جاتی ہے خواتین میں خضولیات کی طرف یا غلط رسم و رواج کی طرف خواتین کا رجحان ہوتا ہے اس کی لگام کیسے کسی جائے اسلام کی طرف ان کا رشتہ مضبوط کیسے کیا جائے اور اس میں علماء اکرام کے لئے بھی اور آئمہ اعظام کے لئے بھی مقصوص نششتیں ہوتی ہیں جن میں ان کے دینی خدمات کے حوالے سے حمت افضائی کرائی جاتی ہے اور جہاں پر کمزور ہوتے رہتے ہیں ان کو ایک پشت کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں اس اجتماع کے اندر شامل رہتی ہیں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا سلانہ اجتماع جو بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے اور یہ تیسما اجتماع ہے جس میں پورے ہندوستان سے بہت سارے علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں اور اسی اجتماع کے موقع پر دعلم رضایہ مصطفیٰ کے طلبہ کی فراغت ہوتی ہے اور اسی دعلم رضایہ مصطفیٰ کے ماتحہ چلنے والا لڑکیوں کے ادارہ فیض مصطفیٰ لیل بنات وہاں کے بھی طالبات کی رضا پوشی ہوتی ہے انشاءاللہ امسال بھی تین فروری بروزہ ہفتہ بعد نماز زہر فیض مصطفیٰ لیل بنات سے جو طالبات فارغ ہونے والی ہے جن کی رضا پوشی کی جائے گی کل آٹھ طالبات ہے جن میں سے تین فضیلت اور پانچ جو ہے عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے تو ان کی رضا پوشی ہوگی اور اس موقع پر ایک بڑا ہی روح پرور منظر ختمی بخاری شریف کی صورت میں انعقاد عمل میں لائے جائے گا کہ جسے وقت اور جس محفل کے بارے میں علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ ختمی بخاری کی موقع پر جو دعا کی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو بالخصوص خواتین سے گجارش ہے چونکہ یہ پروگرام جو ختمی بخاری کا ہوگا خواتین کے اس تمامے ہوگا تو خواتین سے گجارش ہے کہ آپ وقت مقررہ پر اس بابرکت محفل میں ضرور شامل ہو اور پھر چار فروری بروز اتوار کے اس تمامے دعلم رضا مصطفیٰ سے جو فراغت پانے والے حفاظ کرام ہیں اور علماء ہیں جن میں سے کل چار جو جنہیں عالمیت کی دستار بندی دی جائے گی اور کل آٹھ طلبہ ہیں جنہیں حفظ قرآن کی دستار بندی دی جائے گی تو یہ پرگرام بھی اسی استماع کے موقع سے کیے جاتے ہیں میں تمامی حضرات سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ اس استماع میں شریک فرما کر اور دوسروں کو دعویٰ دے کر جو آپ کے ہمارے دینی مسائل امینی مسائل ہے اسے سمجھے اسے حل کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی آئی ٹی ممی سنی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کہ بی فضلی تعالی ہیلت سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں بہت اچھا الحمدللہ کام کر رہا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے متعلق جو ہے اتوار کی دن چار فبربری کو صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک ایک اسپیشل سیشن رکھا گیا ہے جس کے لیے انٹیلیکچلز کو بزنس مین کو پروفیشنلز کو اسپیشلی فور اسٹوڈنس کو اس کے اندر مدود کیا جا رہا ہے میں تمام ناظرین سامائین سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو اسکول کے منیجمنٹس ہیں انتظامیاں ہیں وہ اپنے اسکولز کے بچوں کو ضرور روانہ کریں اور اس کے علاوہ جو پرنسپلز ہیں کالیج اور اسکولز کے اس سیشن میں اپنے بچوں کو ضرور روانہ کریں اس کے اندر کے جو ٹاپکس ہیں جو اڑوانات ہیں وہ بڑے بہترین ہیں انشاءاللہ بچے آئیں گے تو ان کو کافی فیدہ ملے گا ان کا فیچر بنانے کے لئے اس کے کیریئر گائیڈینس اس کے جو ہے نا یہ ہیں فارمیسی میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کریں میڈیکل فیلڈ میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کریں پومرس میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کریں سیون ہیبیٹس کے بارے میں اس کے اندر جو ہے بات کی جائے گی جو ہے ایسی بہت سارے چیزیں ہوگی اور اس کو جو خطاب کرنے کے لئے جو ٹیم ہے اس کے اندر آئی آئی ٹی گولڈ میڈلیسٹ مڈراس انیوریٹسٹی سے سلمان پیٹی والا بہت زبردس آدمی ہے انشاءاللہ وہ شرکت کریں گے ایک ڈاکٹر ہیں اسی آرگنیزیشن کے وہ بھی آئیں گے اور ایک میکنیکل انجینئر ہیں وہ آئیں گے اس طرح سے ایک پوری ٹیم ہے جو انٹیلیکشنلز اور پروفیشنلز کو مختلف جگہوں پہ اپنا پروگرامز کرتی ہیں اس ڈی آئی ٹی ممید کے پلیٹ فارم سے تو میری آپ سب سے اس بات کی سپیشل گزارش ہے کہ سنڈے کے دین کا یہ جو سیشن ہے صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک کا اس کو ضرور بھی ضرور آپ لوگ شرکت فرمائیں